امریکہ میں کہا ہے ڈکٹر آفیہ صدیقی سے بڑی بہن فوزی صدیقی کی بیس سال کے بعد ملاقات نیویوک میں فوٹ وارٹ کی جیلوے دونوں بہنوں کی ملاقات ڈھائی گھٹے جاری رہی آفیہ صدیقی سے جمعیرات کو دوبارہ ملیں گے جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد کا ٹویٹ سابق صدر آصف زرداری دوبئی سے لاہور پہنچ گئے چوہدری شجاعت حسین اور ڈیگر اہنماؤ سے ملاقاتوں کا امکان سابق گوادہ مختوب احمد محمود کی گھر تقریب میں سینٹرل اور پر جلومی پجاب سے تعلق پکنے والی مختلف سیاسی شخصیات پیپل سپارٹی میں شمولیت کا اعلان کر سکتی ہیں ذرائع کا دعویٰ سیاستدان کا لبادہ اوڑ کر ریاستی علامتوں پر حملہ اور ہونے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے وزیر اعظم نے امران خان سے بات چیت کا امکان مسترد کر دیا انتشار پسند اور جلاؤ گھراو کرنے والے ڈائلوگ کے لائک نہیں وہ تشدد کار روائیوں میں ملاوہ سناثر کا اعتصاب ہونا چاہئے ترقی آفتہ جمہوریتوں کا یہی رواج ہے شہباز شریف کا ٹویڈ طریقہ انصاف کو توڑنے کے لیے دانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے قانون کی بارہ دستی قائم نہ کی تو ملک نہیں بچے گا مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام ہو پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے نئی پارٹی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں بیشتر لوگوں کو تو میں نے ٹکٹ ہی نہیں دینے تھے مشکل وقت ہے کارکون جیل جانے سے نہ ڈریں امران خان یونان جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر پانچ سال رہاشی ویزے کا معاملہ تیپ آ گیا یونان میں پچیس جون کو ہم اندخابات کے بعد دونوں ممالک میں معاہدے پر دستگت ہوں گے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور جالہ باری لاہور میں کہیں تیز رہی ہیں ہلکے بادل برسے جام شروع میں گیوار مسلم باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے پانچ بچے جاما حق مہاول پور حاصل پور گوجرہ شکارپور اور دکے شہر میں بھی بادلوں کی گرج پرس فستوں کو شدید نقصان خوصوں میں الباندوی میرک کے برطرفی کے لیے اتجاج میں تیزی بیٹل باموں سے حملے جھٹوں میں تیس نیٹو فوجی باود مظاہری زخمی تشدد پر قابو پانے کے لیے سیکیٹری جنرل نیٹو کا بزید ساتھ سو فوجی علاقے میں بھیجنے کا فیصلہ